السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر ون فائیو تھری اب بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد قریش کی بوکھلا ہٹ اس بیعت کے وقت اتنا رازداری سے کام لیا گیا تھا کہ کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہو مگر مثل مشہور ہے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں مشرقین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک حرکت کا پتہ چلاتے رہتے تھے نصیحت یاد رکھنا دشمن کبھی بھی غافل نہیں رہتا اس لیے صبح ہونے سے پہلے اس میعت کی خبر مکہ مکرمہ میں بجلی کی طرح فیل گئی ابھی مسلمان مدینہ منورہ روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ قریش کی ایک جماعت ان کے کیمپ میں آئی اور پہاڑوں میں گئی جھنڈا اور بڑی سختی سے بات کی جھمکیاں بھی دی تاکہ یہ لوگ مرعوب ہو کر راز کی باتیں بتلا دیں مگر جنہوں نے موت سے کھیلنے پر بیعت کی ہو وہ ان دھمکیوں میں کبھا سکتے تھے جب کسی بات کا سیرہ نہ ملا تو خود ہی مکہ مکرمہ والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کیا ہے اگر یہ بات سک ہے تو پھر مدینہ والوں کان کھول کر سن لو تم ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن گویا ایک قسم کی دھمکی تھی مگر یہ حضرات مدینہ والے ایسی دھمکیوں میں آنے والے کب تھے یہ لوگ تو ایمان لانے سے پہلے نشب و فراز پر غور کر چکے تھے اس لیے مشرقین کی دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہ لیا اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے مشرقین اس قافلے کو پکڑنے کے لئے نکلے تو قافلہ دور نکل چکا تھا حضرت سعید بن عبادہ پیچے رہ گئے تھے اس لیے مشرقین مکہ نے سعید بن عبادہ کو پکڑا اور پکڑ کر مکہ مکرمہ لے آئے وہاں لاکر ان پر بہت تشدد کیا بہت مارا ابن حشام میں یہ روایت ہے اہل مدینہ روانہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لے چلنے کی درخواست کی جتنے بھی پچھتر مسلمان آئے تھے اور وہ مشرقین بھی تھے چار سو کا قافلہ تھا مدینہ سے آیا تھا ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ منورہ آ جاؤ آپ اتنا ٹینشن میں یا مکہ مکرمہ میں رہتے ہو تو یہاں کوئی اتنا رہنے کا فائدہ نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ مدینہ آؤ تو آپ نے جواب دیا مجھے ابھی اپنے رب کی طرف سے مکہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا ہے اس لئے انتظار کرو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا تو آپ مدینہ کی حجرت کر لیں یا بہرین کی حجرت کر لیں ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کی حجرت تیہ ہو گئی اب مشرقین مکہ مدینہ والوں کو تو کیا ستاتے کہ مدینہ تو دور ہے لیکن مشرقین مکہ نے اہل مدینہ کا غصہ مکہ کے مسلمانوں پر اتارنا شروع کر دیا اور اتنا شد تشدد کیا کہ قتل عام کا فیصلہ کر لیا اور قتل عام کا خوف ہو گیا مشرقین مکہ نے اعلان کیا کہ جو مسلمان مار جو مسلمان ملے اس کو مکہ میں قتل ہی کر دو بس کچھ سوچو ہی مت مسلمان عورت ملے مسلمان مرد ملے مسلمان لڑکی ملے مسلمان قتل کر دو یہ مشرقین مکہ نے اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مکہ مکرمہ میں یہ کہا کہ اب یہاں رہنا خطرہ ہے اس لئے تم سب جو ہے یہاں سے حجرت کر کے مدینہ منورات چلے جاؤ اللہ تعالی نے آپ کو بزر یہ خواب مقام حجرت دکھلا دیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یسرف حجرت کرنے کا حکم دے دیا آپ کا حکم پاتے ہی صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ و اجمعین کی حجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں کموں بیش ایک سو خاندان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورات چلے گئے صرف گنتی کے آئے سے مسلمان رہ گئے جو اپنے خاندان کی وجہ سے مجبور تھے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ